بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ہم آپ کے پاس آئے ہیں نئی ریسپی کے ساتھ نیٹ انداز کے ساتھ بنائیں گے بیف مکھن ملائی بوٹی ہم نے سب سے پہلے بیف لیا ہے تقریباً ہاف کیجی کے قریب اس میں کوئی یہ بون لیس ہے اس میں بون مگرہ نہیں ہے اس کو ہم نے پہلے بوائل کر کے اس کی یخنی علاقہ کر لیا ہے اور بیف کو علاقہ کر لیا ہے پھر ہم اس میں مکھن ڈالیں گے یہ تقریباً ہمارا پچاس کرام کے قریب ہوگا اس میں ہم ڈالیں گے یہ پیاز تقریباً یہ چھوٹا سائز میں ہے درمیانے سے بھی تھوڑا چھوٹا سائز ہے اس کو ہم نے میش کرنا ہے یہ ہم نے لسن کے جوے لیئے ہیں تقریباً پانچ سے چھے ہیں مرچیں لیئے ہیں سبز چار عدد اور یہ عدرک کا چھوٹا سا ٹھوک رہا ہے ٹھیک ہے اتنا ہی تقریباً کافی رہے گا اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے بلیک پیپر ہاف ٹی سپون وائٹ پیپر ہاف ٹی سپون نمک حسب ضرورت اور حلدی ڈالیں گے تقریباً ایک سے ڈیڑھ چھٹکی ہاف ٹی سپون دریا پورڈر ہے اور یہ تھوڑا سا گرم سال ہے جس میں ہم نے ڈالا ہے تھوڑی سی یہ دال چینی ہے یہ چار پانچ پی دنیں کالی مرچکیں ہیں دو لونگ ہے یہ تھوڑی سی جلوٹری ہے اور یہ ہماری ہے بڑی علچی چلے ناظرین اب ہم اس کو تھوڑا سا پیسٹ بنا لیں پہلے اس کو سارا ہم نے گرینڈ کرنا ہے یہ جو ہمارا پیاز ادرک لیسن اور ہری مرچے اس کو اچھی طریقے سے ہم نے گرینڈ کر لینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین یہ ہم نے یہ دیکھ ٹیاز کو ایسے کھاٹ لینا ہم چاپ کرنے لگے ہیں یہ دیکھیں ناظرین اس کا ہم نے پیسٹ بنا لیا ہے تقریبا یہ دیکھیں کہ تقریبا اچھا اس کو میرینڈ کر لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین یہ ہم نے برطن لیا ہے اس میں ہم نے تھوڑا سا گی ڈال دینا ہے گی ڈال دیں یا آئل ڈال دیں وہ آپ کی مرضی ہے یہ اس لئے ہم نے ڈالنا ہے تاکہ جو ہم نے جو مکھن بیچ میں ڈالنا ہے وہ بلیک نہ ہو اگر آپ ویسے مکھن ڈال دیں گے تو پھر چانس ہے وہ سائٹ سے نا کالا ہونا شروع ہو جاتا ہے اس لئے ہم نے پہلے اس میں گی علاج میں تھوڑا سا آڈ کر دینا ہے اب یہ ہم یہ مکھن لیں گے جو ہمارے پاس تقریبا ہم نے پچاس کرام کے قریب ہے یہ ہم نے اس میں ڈال دیں آنچ ہم نے درمیانی رکھنی ہے آنچ پہ زیادہ تیزنے پہ اس کو تھوڑا تھوڑا ایسے ہلاتے جائیں تاکہ یہ جلے یہ پیور اورگانک مکھن ہے گھر کا نکلا ہوا ہے تاکہ بزار سے بھی لے سکتے ہیں جو میں نے خود مکھن تیار کیا ہے انشاءاللہ ہم نیکسٹ کبھی ریسپی آپ کو مکھن تیار کرنے کے بھی بتائیں گے تو آپ کو مکھن بنانے کا بھی طریقہ جب دکھائیں گے انشاءاللہ آپ گھر میں بنا کے ٹرائے کیجئے گا ہمارا بس چینل سکرائب کریں ہماری ویڈیو کو مسلسل دیکھتے رہیں جیسا آپ کہیں گے جو اسی آپ ریسپی بولیں گے ہمیں اپنے دمینٹ میں بتائیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ایسا ہی آپ کو بتائیں یہ مکھن ہمارا تقریبی ملک ہو گئے ہیں اب ہم نے اس میں جو مسالہ پیاز کمات اپسوڑی پیاز ایدرگ لیسن اور ہاری میچ ڈالی ہم نے اس کو اس میں ایر کر دیں اس کو بہت اچھی طریقے سے بھوننا ہے تاکہ اس کا کچھا پاننا آئے اس کو پھر دین کے لئے بھوننے ہیں دن تقریبا یہ تقریبا پانچ سے سات منٹ لگ رہے ہیں اس کو اچھ طریقے سے بھوننا ہے یہ دیکھیں نادرین ہم نے جو پانی کے طور سے یکنی ڈالی تھی وہ تقریبا پھوک لی ہے اب اس کو ہم دو منٹ کی لئے ایسا پکائیں گے اور الکا الکا اس میں کمہ جھلاتے جائیں تاکہ یہ نیچے لاغیں نہ جائیں دو منٹ کی لئے اس کو ایسا اچھی طرح بھونیں اس کے بعد ہم نے اپنا اوستے ایڈ کر دیں پھر اس کو ہمیں پھول دیں ناظرین یہ ہم اس میں اب ڈالنے شروع ڈالنے لگے ہیں وائٹ پیپر جو ہم نے ہاپ تی سپون لیا تھا اور یہ ہم نے اس میں سونف پوڈر لیا ہے تھوڑا سا ایک پینچ کے قریب کو ڈالنے ہم نے تقریبا اس کے ذائقے کے لئے زیادہ نہیں اور یہ ہم نے نمک ڈالنے اس میں خاص پہ ضرورت اور جو حلڈی آپ کو دکھائی تھی ہم نے وہ ڈال دیا اس کو اچھے سے بھون دیں اس میں جائے گا ہمارا یہ گرم مسالہ یہ دیکھتے ہیں مسالہ ہمارا بڑا اچھے سے بھون چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے گوشت یہ ہم نے جو یخنی رکھی تھی اس کا ابھی فیلال ایک چمہ ہی ڈالا ہے اس کو ہم نے حسبے ضرورت استعمال کرنا ہے ابھی ایک چمہ ہی ڈالا ہے ہم نے فلیم ہم نے سلو رکھنا ہے اس کا کیونکہ گوشت ہمارا پہلا ہی گلہ ہوا ہے ہم نے تو صرف مسالہ کو اچھے طرح پکانا ہے گوشت گلاتے وقت ہم نے اس میں دو چھوٹی علاچی سبز علاچی ڈالی تھی اور حسبے ضرورت ہے نمک ڈالا تھا تاکہ گوشت ہمارا اچھے سے نمکین ہو جائے پھیکا نہ رہ جائے اب اس میں ہم کریم ڈالیں گے یہ ہم نے پہلے نہیں آپ کو دکھایا تھا لیکن یہ لاسٹ پہ ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمچ یہ ایک چمچ کے قریب ہمارے پاس ہو رہا ہے ہم نے انڈ پہ ڈالنا ہے یہ ایک دفعہ آپ نے ٹرائز روڈ کرنا ہے مزہ ہے تو آپ اپنے دوستوں کو فرینڈز کو رشتہ داروں کو ہماری ریسپی لنک سینڈ کریں اور کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں اور اچھی سے اچھی آپ کے لئے ہم ریسپی لے کے آئیں یہ ناظرین ہم نے اس کو اچھے سے سارا کچھ مکس کر دیا ہے اب ہم اس کے پانچ منٹ کے لئے اس کو ہم دم دے دیں گے اور آنچ بلکل ہلکی کر دیں گے یہ ناظرین پانچ منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں یہ پکر ہے بھون گیا ہے تقریبا ہمارا گوشت اب اس میں ہم نے تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے جو ہم نے جخنی رکھی ہوئی ہے وہ یہ تقریبا ایک چمچ جائے گا ٹھیک ہے ایک چمچ اور ڈالنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ گریوی اس کی زیادہ لائک کرتے ہیں تو پھر بے شک سے ایک چمچ اور ڈال لیں اگر آپ کم لائک کرتے ہیں تو یہ کافی ہے پھر یہ دیکھیں اب اس کے ہم نے فلیم تیز کر دی ہے اور اس کو ہم نے بھوننا ہے اب اس میں ہم نے ڈالنا ہے بلیک پیپر جو ہافٹی سپون تھا اور ہم نے ڈالنا ہے اس میں سوکا دھنیا پوڈر فرم میں اور اس میں ہم نے ڈال لیں کریں یہ تقریبا ایک ڈیر ٹی سپون ہے اس کو اچھی طرح سے ہلا دیں یہ ہماری ریسپی ٹیار ہو گئی ہے بیف مکھن ملائی بوٹی پانی ہم نے اچھی طرح سے کالن ہے اب دیکھیں کہ تھوڑا سا آئل اوپر آنا شروع ہو جائے گا مسالے کے اوپر آئل آنا شروع ہو جائے گا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارا جو مسالہ اچھی طرح بھون چکا ہے اور اس نے پانی پانی سوکا دیا اور آئل کو لگ کر دیا ہے اس کو ایک دفعہ پھر لائیں گے اسے وقت پھر وقت پھر اس کے ساتھ آپ نے تھوڑا سا اس کو لاتے جانا ہے فلیم میں نے اس کا سلو کر دیا اب جب آپ نے پانی ڈالنا ہے تب فلیم آپ نے تیز کا لینا ہے پانی ڈالنے کے فوری بعد جو کریم بچی تھے ہم نے ڈال دی ہے تاکہ اس کی جو گریوی ہے وہ بند ہے پر ناظرین ہماری آج کی ریسپی ریڈی ہے یہ فلیم ہم نے بند کر دیا ہے اب ہم اس کو ڈالیں گے کسی پلیٹ میں اس کو ٹرائی ضرور کیجئے گا اور ہمیں لائک کیجئے گا اگر آپ نے ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبکرائب کر لیں اور دوستوں کو بھی لنک سینڈ کریں جی ناظرین یہ مزے کی ریسپی تیار ہے تو آپ انشاءاللہ بہت انجوائے کریں کہ مزہ آئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی